یہ جو گڑھا دیکھ رہے ہیں یہ کل گڑھے میں گرتا گرتا بچا تھا روور پہلے تھا سنسر لگے تھے اس نے پرک لیا کی آخر کی آخر گرنے سے بچ گیا اس سنسر کی وجہ سے لیکن آج کی سب سے بڑی خبر اچھی خبر خوشخبری اور پوری دنیا کے لیے جگہ دینے والی خبر یہ ہے کہ چاند پر بڑی خوچ کر لی ہے چندریان نے دیکھیں خوچ کیا ہے چندریان تین کو یہ سب سے بڑی کامیابی مل گئی ہے پہلی بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں چاند کی سطح پر آکسیجن کے ثبوت مل گئے اس سے بڑی کوئی خبر نہیں ہو سکتی اس رو نے خود اس کامیابی کی پشتی کی ہے اور کہا ہے کہ چاند پر ہائیڈروجن کی تلاش جاری ہے پانی ہونے کی سمبھاونہ کا پتا کیا جارہا ہے چاند کی سطح پر سلفر کے بھی ثبوت مل گئے ہیں پرگیان روور نے دکھنی دروپ پر یہ کھوچ کر لی روور کے پیلوڈ یعنی اپکران سے اس کا پتا چلا ہے چاند پر کئی اور پدارت کے ہونے کی جانکاری مل گئی ہے ان میں الومینیم کیلشیم کی بھی سمبھاونہ ہے آئرن ٹائٹینیم جیسے تطو ہونے کے بھی سنکیت ہیں مطلب سات دن میں ہی چندریان نے کئی اہم جانکاریاں جھٹا لی ہے اور اگلے سات دن میں اور بڑے رہس سے پردہ ہٹ سکتا ہے تو یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے کہ پرگیان نے روور نے بڑی جانکاری دی ہے روور بات کر رہا ہے روور نے پرتوی کے لیے بھارت کے لیے ایک سندیج بھیجا ہے دیکھئے کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے ہیلو پرتوی باسیوں یہ روور نے سندیج بھیجا ہے میں چندریان تین کا پرگیان روور ہوں آشا کرتا ہوں آپ اچھے سے ہوں گے میں سبھی کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں میں چاند کے رہس سے اجاگر کرنے کے راستے میں ہوں یعنی جو رہس سے اجاگر ہوئے اس سے پہلے کا سندیج ہے میں اور میرا دوست بکرم ایک دوسرے کی سمپرک میں ہے ہماری سیحت اکدم اچھی ہے اور سب سے اچھا نتیجہ جلد ہی آنے والا ہے چندرما پر روور کا قریب آدھا مشن ہو چکا ہے تیہی سگس کو چندریان تین چاند کی سطح پر اترا تھا اسی دن سے لینڈر اور پرگیان روور کام میں جھٹے ہوئے ہیں دونوں کو چندرما کی سطح پر چودہ دن کام کرنا ہے جن میں سے آج سات دن پورے ہو جائیں گے اگلے سات دنوں میں دونوں کو اہم جانکاری جھٹانی اور اس دوران پرگیان کو خود بھی خود کو بھی سرکشت رکھنا ہے کیونکہ چاند کی سطح پر کئی جگہ بہت گہرے گڑے ہیں تصویر میں نے شروع میں دکھائی آپ کو کہ گڑے سے کیسے بچا ہے یہ روور سموار کو پرگیان گڑے میں گرنے سے بال بال بچ گیا وہ چار میٹر ویاس کے گڑے کے بہت قریب پہنچ گیا تھا لیکن وکرم لینڈر نے اسے گرنے سے بچا لیا اسرو کے کنٹرول روم سے وکرم لینڈر تک سندیش پہنچا ہے وکرم لینڈر نے فوراں اسے پرگیان روور تک پہنچایا ہے کہ پرگیان بھائی آگے کھائی ہے مر جاؤ پرگیان کی چیل قدمی پوری طرح سے آٹومیٹک نہیں ہے اسے کچھ نردیش اسرو کے کمانڈ سینٹر سے ملتے ہیں پھر وہ حالات کا وشلے چڑھ کر چاند پر چلتا ہے ایک بار میں وہ قریب پانچ میٹر تک چل سکتا ہے لیکن چاند کی سطح پر یہ دوری کئی گھنٹے میں تائے ہوتی ہے ابھی سات دن میں تین سو میٹر سے زیادہ چلانے کا پلان ہے تو یہ بڑی جانکاری پورے دیش کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے پرگیان روبر کے دوارا ہمیں جو جانکاریوں کا خجانہ مل رہا ہے اسے ہمارے گیان میں وردھی ہوگی نئی کھوچ کا مارک بنے گا اور چندرما کے رہش میں کو سمجھنے اور اسے بھی پار جانے میں مدد ملے گی بھارت کے انترکش پروگرام میں مائلہ ویگیانکوں کی بھومکہ ہے یہ بھی بہت ماتپن بھومکہ ہے کیابنٹ کو گرب ہے کہ چندران تھری کے سفلتہ میں ہماری مہلہ ویگیانکوں کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے